سبسکرائب کرے در سپیڈ اسٹڈی چینل کو اور گھنٹی والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے دوستوں اور آپ پریکٹس کیا کیا کہ مجھے تیلیگرام پر کوششن ڈالتا ہوں کوئیز ڈالتا ہوں اس کو صالب کیا کیجئے اور اس میں جب آپ کلک کریں گے تو اس میں اینسور اپنی آپ آجاتا ہے کہ اس کا صحیح کیا ہوگا دوستوں جس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کتنا صحیح جا رہے ہیں کتنا غلط جا رہے ہیں تو چلیے وہیں اگر گولڈن رول آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیا کیجئے کہ وہی سارے پرسن ہے جو بار بار پوچھے جاتے ہیں دوستو یہ ساری سریز چل رہی ہیں دوستو اور وہیں اگر بتا دیں کہ ایئر فورس کی جو نئی بیچ ہے ایئر فورس کی جو نئی بیچ ہے دوستو وہ آپ کی دسمبر سے شروع ہوگی اس لیے دوستو آپ اگر جو ہے اس بار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو بچے اگلی بار کے لیے مطلب پریپریشن کرنا چاہتے ہوں وہ بھی جڑ جائے دوستو اور ان کو نشجد سفلتا ملے گی یہ میری گارنٹی ہے تو چلی دوستو آج ہم چرچہ کرتے ہیں اسی کے آگے اور پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ایک سو چالیس تک دیکھ لیا تھا میتھو فو بیا تک جس کا مطلب تھا جھوٹ کب ہے آج ہم لوگ اسی کے آگے چرچہ کریں گے دوستو اور آج جو چرچہ کریں گے وہ ہے دیکھے گا آج کا جو ہے وہ ہے فلیس کو فلیس کو جی ہاں دوستو فلیس کو کا مطلب مطلب ہوتا ہے کی ایک کمپلیٹ فلیچر جی ہے دوستو ایک کمپلیٹ فیچر مطلب اسفلتا ایک کمپلیٹ فیلیر یا پھر اسفلتا اس کو کہتے ہیں دوستو فلیس کو وہیں دیکھیں سومنا سومنامبولیزم بیری ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا اس کو آپ لکھ لیجئے گا اپنی کاپی میں سومنامبولیزم مطلب ہوتا ہے واکنگ ان سلیپ مطلب سوتے ہوئے چلنا دوستو بہت سارے لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں سومنامبولیزم 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 مطلب ہوتا ہے تو اس تو نیند میں چلنا وہیں دیکھیں دوستو موڈس آپرینڈی جی ہاں دوستو بہت ایمپورٹنٹ ہے بار بار پوچھا جانے والا ہے موڈس آپرینڈنگ مطلب کی کسی کرنے کا بتکاہ ہوتا ہے دوستو موڈس آم آپرینڈی موڈس آپرینڈ گولی ورسا وہیں اگر ہم آپ کو بتا دے دوستوں تو ایک نئی رائیفل آئی ہے اکی 203 جی ہاں دوستوں اکی 203 آئی ہے جو اکی 47 کا اسثان لے گی اور یہ اکی 203 جو ہے یہ دوستوں 600 بولیٹ جی ہاں دوستوں 600 بولیٹ پر منٹ داکتی ہے جی ہاں دوستوں 600 بولیٹ پر انٹ داکتی ہے اکی 203 جو کی ایک اے فورٹی سی بن کا اصطحان لے گی اور دوستو اے کے ٹو جیرو تھری بن کہا رہی ہے دوستو تو یہ بن رہی ہے امیتھی میں جی ہاں دوستو یہ بن رہی ہے امیتھی میں اور ہمارے امیتھی میں ارثات جہاں پر میں رہتا ہوں دوستو وہیں پر یہ بولٹ بن رہی ہے ٹھیک تو اے کے ٹو جیرو تھری یہ امیتھی میں بن رہی ہے یہ کس کا اصطحان لے گی اے کے فورٹی سیون کا اصطحان لے گی 600 بولیٹ پراتی منٹ داگتی ہے کرنٹ کا بھی میں نے ایک کوششن دے دی آپ کو تو فیو سلیٹ کا مطلب کیا ہوا دوستو فیو سلیٹ کا مطلب ہوا گولی برسا جی ہاں دوستو فیو سلیٹ کا مطلب گولی برسا اب وہیں دیکھئے دوستو آپ سب امیزن سے کچھ نہ کچھ آرڈر کرتے رہتے ہیں ہم نے سوچا لاؤ آج امیزن کو بھی لے لیتے ہیں امیزن امیزن کا مطلب ہوتا ہے دوستو لنبی اور مضبوط عورت جی ہاں دوستو ایک لنبی چوڑی ہٹی کتی جو عورت ہوتی ہے دوستو اس کو امیزن کہتے ہیں امیزن الگ ہے اور امیزن الگ ہے دوستو امیزن مت سمجھئے گا امیزن ہے وہیں اگر ہم آگے بات کریں کوننڈرم مطلب ہوتا ہے پہلی یا سمسیا جی ہاں دوستو کوننڈرم مطلب پہلی یا سمسیا وہیں آگے ہم بات کریں تو امپیریلیزم امپیریلیزم کا مطلب ہوتا ہے دوستو سامراج جیواد امپیریلیزم کا مطلب ہوتا ہے سامراج جیواد تو وہیں دوستو دیکھیں یہ ساری چیزیاں امیزن مطلب موٹی عورت ہو گیا کوننڈرم مطلب پہلی یا سمسیا ہو گیا امپیریلیزم مطلب سامراج جیواد ہو گیا دوستو وہیں اگر ہم آگے بات کریں دیکھیں ایٹیمولوجسٹ ایٹیمولوجسٹ مطلب کی ایک اپرسطان ہو اسٹوڈیج اوریجنس اینڈ ہیسٹوری آف ورڈ دیکھیں ایٹمولوجی ایٹمولوجی مطلب ہوتا ہے دوستوں سبد اتپتی بھی جان جو ہوتا ہے اسے ایٹمولوجی کے انترگت ہم پڑھتے ہیں دوستوں وہیں اگر ہم آگے بات کرنے دیکھئے گا اگلا ورڈ آپ کی سکرین پر لکھا ہے دوستوں کیا کہہ رہا ہے اومنی بس جی ہاں دوستوں اومنی بس 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 تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ دوستوں جس سے آپ جاتے تھے اور اومنی بس چھوٹی بس دوستوں اور اومنی بس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی پشتک میں جو لکھی جاتے ہیں جسے ہوتا کیا تھا دیکھئے دوستوں جب اومنی بس کا مطلب چھوٹی بس دوستوں جب آپ لوگ سکول جاتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک بس میں جو ہے سب لوگ آ جاتے تھے دوستوں تو وہی اومنی بس کا مطلب کی ایک ایسا رائٹر جو اپنی سبھی رچناؤں کو ایک کتاب میں سنکلیت کر دیا ہو وہی کہلاتی ہے اومنی بس ارثات اے بوک which hold several work of an author مطلب ایک رائٹر کی ایک آثار کی ساری قویتائیں ایک بوک میں سنکلیت کرنا ہی اومنی بس کہلاتی ہے دوستو وہی وینڈال وینڈال کا مطلب چندال چندال تو دوستو چندال کیا کرتے ہیں دوسروں کی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سترہ وینڈال وینڈال کا مطلب دوسروں کی سمپتی کو نقصان پہنچانا مجھار ہی نہیں دوستو ایک بار جائے ہندی دکھے سب لوگ ایک بار جائے ہندی دکھے آپ سے ایک دیپک آسیس ایک بار جائے ہندی دکھے اور بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دوستو آپ اس کو فیس بک پر شیئر کیا کیجئے بسال آپ کا دیکھتا ہوں فیس بک پر لائک تو کرتے ہیں بھر آپ شیئر نہیں کرتے کسند آپ بھی شیئر کیا کیجئے اور مانہ سوشتی آپ آن لائن نہیں دیکھتے ہیں آپ باد میں دیکھتے ہیں تو اس لئے آپ آن لائن دیکھا کیجئے Racing نیتین راٹھا اور آپ بھی آن لائن ہی دیکھا کیجئے لائپ دیکھا کیجئے ہماری ساتھ آگے دیکھیں دوستو پالی تھیزم جی ہاں دوستو پالی تھیزم تو میں نے کہا تھا دوستو تھیسٹ تھیسٹ مطلب ہوتا ہے بھگوان تو پالی تھیسٹ مطلب ہوتا ہے جو بہت ساری دیوتاؤں میں بشواس رکھتا ہو یعنی کی بلیف ان مینی گارڈ تو بہت سارے دیوتاؤں میں اگر تھیسٹ مل جائے دوستو تھیسٹ سیم اگر آپ کو مل جائے تو جہاں لیجے گا بھگوان سے سمبندیت ہے وہیں اگر ہم آگے بات کریں دوستو دیکھیں لکھا ہوا ہے ان فلوری ان فلیرو ان فلورو سینس ان فلورو سینس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مطلب کیا ہوا ایک کلسٹر آف فلاور آن اے برانچ مطلب کسی ٹہنی میں قسم میں فولوں کا کھلنا دوستو وہیی کہلاتا ہے ان فلوریسٹان ت teach floor 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 مطلب کیا ہوا फول اور ان فلوریس مطلب پسپکرم وہی دوستو دیکھیں سائنکma مطلب ہوتا ہے سن کی آدمی سان کی سائنک کا مطلب سن کی آدمی وہ ہم آگے بات کریں دوستو توجہ 12800 متلب ہوتا ہے دوستو سنگیتگ کلا پرمیڈ تھا ایک ایسا بیکتی جو کلا میں پرمیڈ ہو کشل ہو اسے کہتے ہیں ورٹوس کو ورٹوس کو مطلب کلا میں پرمیڈ وہیں آگے ہم بات کریں دوستو دیکھئے آگے ہے پیرا بوائل پیرا بوائل کا مطلب ہوتا ہے ادھورا پکانا جی ہاں دوستو پیرا بوائل دیکھئے پیرا بوائل کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایمی تھڑا بوائلنگ بیری فلی to cook food slightly کم پکانا تھوڑا پکانا تو اسے کہتے ہیں دوستو کیا کہتے ہیں پیرا بوائل وہیں اگر ہم آگے بات کریں تو event grade event grade event grade کا مطلب ہوتا ہے دوستو اگر دل یا اگر سر سمو event grade مطلب اگر سر سمو وہیں اگر دوستو اگلی ورٹ کی بات کریں تو ایک منٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں اگلا ورٹ ہے دوستو بینی فیکٹر جی ہاں دوستو بینی فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک منٹ ہو کیے گا جی ہاں بینی فیکٹر بینی فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے دوستو پروکارتہ جی ہاں دوستو بینی فیکٹر بینی فیکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو سنیے گا ایک آدمی جو گر گیا اور آپ اس کو نہیں جانتے دوستو اور اگر آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے کوشش کی مدد کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں بینی فیکٹر مطلب کسی بھی ویکٹ کو کوئی بھی سمسیا چاہے پیسے ستم بندیت آرکھک مدد ہو اس کو چاہے اس کی کوئی اور مدد ہو دوستو تو وہیں مدد کرنا ہی کیا کہلاتا ہے بینی فیکٹر کہلاتا ہے یا پروپکاری اسٹوائک جی ہاں دوستو اسٹوائک اسٹوائک کا مطلب ہوتا ہے دوستو one who is unaffected or indifferent to giant plane تو مطلب کیا ہوا اسٹوائک کا مطلب کی جو اپنی اندریوں کو جیت لے دوستو اسٹوائک کہلاتا ہے اسٹوائک کا مطلب کی جو اپنی اندریوں کو جیت لے یا پھر جیت اندری یہ اسٹوائک کہتے ہیں وہیں اگر ہم اگلی ورڈ کی بات کرنے دوستو دیکھئے گا اگلی ورڈ کی بات کرنے دوستو لکھا ہے venerable جی ہاں دوستو venerable کا مطلب ہوتا ہے دوستو a person who is greatly respected because of freedom مطلب ایک سممانی ویکتی جو ہوتا ہے دوستو اسے کہتے ہیں venerable وہیں kleptomania جی ہاں دوستو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو منیا مل جائے تو آپ کی والی یہ ڈھوڑیئے کہ شنک کسی چیز کی جو سنک ہوتی ہے دوستو وہی mania ہوتی ہے ارثات an excessively an excessively کا مطلب سنک ہوتا ہے اور klepto klepto کا مطلب ہوتا ہے دوستو چوری کرنا جی ہاں دوستو klepto کا مطلب ہوتا ہے دوستو چوری کرنا اور kleptomania کا مطلب چوری کرنے کی سنک دوستو وہیں اگر ہم آگے بات کریں تو دیکھئے گا جی ہاں دوستو کنٹرابین کا مطلب ہوتا ہے دوستو تسکری کرنا کنٹرابین کا مطلب ہوتا ہے تسکری کرنا تو وہیں آگے بات کریں دیکھئے دوستو geno-side تو سائیڈ کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو سائیڈ مل جائے گا سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہتیا سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہتیا دوستو پیٹری سائیڈ کا مطلب پیتا کی ہتیا میٹری سائیڈ کا مطلب ماتا کی ہتیا سروری سائیڈ کا مطلب بہن کی ہتیا اسی طرح دوستو جینو سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو نر کی ہتیا اور لوگوں کی ہتیا تو وہی کہلاتا ہے نر سنگھار دوستو اور آنت میں جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کر لیتا ہے سو سائیڈ سویم کی ہتیا تو یہ تھا دوستو ورڈ آگے اگر ہم چرچہ کرنے دوستو اگلی ورڈ پر چرچہ کرنے کیا کہتا ہے دیکھئے گا آؤٹ رائیڈر جی ہاں دوستو آؤٹ رائیڈر آؤٹ رائیڈر کا مطلب کیا ہوا دوستو باہر دوڑنے والا آدمی گھر کا اگر گھر میں دوڑ رہا آدمی تو گھر کا ہی آدمی ہے لیکن اگر دوستو باہری کام سے دوڑ رہا ہے اس کا مطلب وہ کیا ہے دوستو وہ پولیس والا ہے تو آؤٹ رائیڈر کا مطلب پولیس کا آدمی ا penis وہ Hee اگر ہم آگے بات کرنے دوستو نیومی شمیٹیکuter جہاں دوستو اگر کہیں پر تم کو نیوم یو یم مل جائے تو نیوم کا مطلب ہوتا ہے سنگھیا سے سنبنگ دیت جہاں دوستو نیوم کا مطلب ہوتا ہے سنگھیا سے سنبنگ دیت ٹیشٹ آئی ایشٹی لگ جائے دوستو ہوتا ہے عجتی مطلب ہوتا ہے بائی جنگ کا جائے سائمٹسٹ بائی جنگ ود ٹھیک تو اسی طرح دوستو نیومیس میٹک کا مطلب wszystkich دیکھیں نمیسٹ کو مطلب ہوتا ہے نمبر سنکھا یا پھر مدرعا دوستو اور مجنگ میٹکریٹی کا مطلب ہوتا ہے بائی جنگ تو مدرع بائی جنگ مدرہ بیجیانی جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نومیس میٹک جی ہاں دوستو نومیس میٹک کا مطلب مدرہ بیجیانی وہیں آگے دیکھیں دوستو رہنو لوجسٹ جی ہاں ہم نے بتایا تھا دوستو رہنو لوجی تو ہم نے بتایا تھا کہ رہنو مطلب ہوتا ہے ناسا یا ناک اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے ادھیان اور آئی اشٹی لگ گیا تو مطلب ڈاکٹر یا چکت سک تو ناک سے سمبند ہی جو چکت سک ہوتے ہیں دوستو وہیں اگر ہم اگلے ورڈ کی بات کریں دوستو دیکھئے گا اگلا ورڈ آپ کی سکرین پر لکھا ہے کیا کہہ رہا دیکھئے گا اسپیلو لوجی دیکھئے اسپیلیو لوجی اسپیلیو لوجی کا مطلب ہوتا ہے دوستو گفہ بیجیان لوجی کا مطلب ادھیان میں نے کہا اگر آپ کو لوجی مل جائے تو آپ آپسن میں کیوری ایک سب جھوڑیے گا سکرین پر پڑھا رہا تھا تو اس میں جب آپ کا سپیشل ورڈ چلتا تھا ورڈ چلتا تھا تو اس میں بھی میں نے اس کو بتایا تھا دیکھئے گار کی کا مطلب ہوتا ہے تنتر جی ہاں دیکھئے گار کی کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے گار بی اوڈی گریڈے وال جھہاں دوستو بی اوڈی گریڈے وال کا مطلب ہوتا ہے دوستو بی بیکٹیریہ کے دوارا پرورتنی بیکٹیریہ کے دوارا پرورتنی وہیں دیکھئے دوستو رینسیڈ رینسیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو باسی رینسیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو باسی ٹھیک رینسیڈ کا مطلب ہوتا ہے باسی اور آج کا دوستو آخری بڑ دیکھ لیجئے کونوائزر کونوائزر کا مطلب ہوتا ہے دوستو کالا پارکی ارثات جو کالا میں مرمگ ہو ایمین ہو نوزی لارٹ چیز میں گیا تھا ہو کھانا بنا جانتا ہو گانا جانتا ہو کھلنا جانتا ہو پڑنا جانتا ہو دورنہ جانتا ہو ناچنا جانتا ہو اُسی کو کہتے ہیں دوستو کونوائزر کونوائزر کا مطلب ہوتا دوستو کالا پارکی تو یہ ہم نے دوستو آج آج میں تیس ورڈ دیکھی دوستو آج میں تیس ورڈ دیکھیں میں نے کہا دوستے ایک دم ہوا کر دیں گے سو ورڈ ہے سو ورڈ ہے سو ون ورڈ لے کر آیا ہوں اور سو آئیڈیم سینڈ فریزز رہے گا دوستوں اور سو آپ کا انٹونیم سینونیم رہے گا دوستوں اور پورا ایک دم کلیر ہو جائے گا بلکل بھی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے دوستوں تو چلیے دوستو ٹھیک ہے ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور آپ گولڈن رول دیکھنا ہے نہ بھولیے گا ٹھیک تو نمسکار دھنیوار